مرحبا لیکم ویلکم ٹو آجیل اکیڈمی سٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے اٹومک نمبر اور ماس نمبر پچھلے لکچر میں میں نے آپ کو کلیرلی منشن کر کے یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں ایلیمٹ میں کمپاؤن میں سبسٹینس کیا ہوتا ہے یہ چیز میں نے آپ کو بہت ڈیپ لی بہت ہی آسان ورڈی میں آپ کو اکسپلین کر دیتی آج بہت ہی آسان ٹوپک میں لے کر آئی ہوں اٹومک نمبر اور ماس نمبر اٹومک نمبر اور ماس نمبر جیسے میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا ایلیمٹ میں میں نے آپ کو یہ چیز منشن کی تھی کہ اٹومک نمبر ہو جائے چاہے اٹومک نمبر ہو چاہے ماس نمبر ہو دونوں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہوتے ہیں کسی بھی ایلیمٹ کے پیروڈک ٹیبل میں تمام بہت سارے ایلیمٹ سے میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھلی ویڈیو میں قریباً ایک سو اٹھارہ کے قریب ایلیمٹ سے ہر ایک کا اپنا ایک الگ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہے جن آئیڈینٹیفیکیشن نمبر کی بیس کی اوپر ہم انہیں ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں اچھا جی یہاں پر دیکھیں یہ چیز تو میں پتہ ہے ایک ایلیمٹ ہوتا ہے نیوکلیس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے نمبر اف پروٹون ہوتے ہیں نمبر اف نیوٹرون ہوتے ہیں پیروڈک ٹیبل میں کافے سارے ایلیمٹ سے ہیں اب جتنی بھی ایلیمٹ سے ان میں کوئی بھی ایلیمٹ ایسا نہیں جن میں سیم نمبر اف پروٹون ہو یعنی کہ کوئی بھی ایلیمٹ ہے وہ یہاں پر یہ جو نمبر اف پروٹون ہے یہاں پر وہ کیا کر رہا ہے یہاں پر وہ ڈیفر کر رہا ہے دوسرے ایلیمنٹ سے یعنی پیروڈک ٹیبل میں جتنی بھی ایلیمنٹ سے وہ نمبر اف پروٹون میں ایک دوسرے سے ڈیفر کرتے ہیں ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم اس کو زیادہ سے اسپیسیفک نمبر ہوتا ہے منابسی کا اس کو ہم ایڈنٹیفیکیشن نمبر کہتے ہیں ماس نمبر ہمارے پاس کیا ہے سم ہوتا ہے نمبر اف پروٹون کا نمبر اف نیوٹرون کا کسی بھی ایٹم کی نیوکلیس میں موجود ہوتے ہیں ماس نمبر کو ہم اے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں کیلکولیٹ کس طرح سے کرتے ہیں ہمارے پاس فورمولا ہے ماس نمبر کو کیلکولیٹ کرنے کا ایز ایکوئی ٹو زیڈ پریزنٹ یعنی ماس نمبر ہمارے پاس کیا ہے سم نے نمبر اف پروٹون کا اور نمبر اف نیوٹرون کا یوجولی ایکزیمز میں ہمیں کوئی بھی ایلیمنٹ دے دی جاتا ہے اس کا ماس نمبر اٹومک نمبر دے دی جاتا ہے ہم سے یہ چیز کہی جاتی ہے کہ آپ ہمیں number of electron number of proton and number of neutron calculate کر کے بتائیں آئیے بہت آسان ہے چیز calculate کرنا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے اس کو calculate کرتے ہیں کسی بھی element کا atom یہ ہمارے پاس کیا ہے کسی چیز کو represent کر رہا ہے mass number کو represent کر رہا ہے یہ ہمارے پاس atom numa کورة تیک ہے یہ دیکھیں 23 11 یہ ہمیں atom دی ہوا ہے اب ہمیں کیا calculate کرنا اس میں number of proton number of electron اور نمبر آف نیوٹرون کلکولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے اب مجھے کلکولیٹ کرنا ہے نمبر آف پروٹون ہم نے یہ چیز انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ 11 کیا ہے ہمارے پاس نمبر آف پروٹون ٹھیک ہے 11 کیا ہے 11 is equal to نمبر آف پروٹون ٹھیک ہے اب میں نے آپ اوپر ایک چیز مینشن کی تھی کہ ہمارے پاس جتنے نمبر آف پروٹون نیوکریس میں ہوں گے اتنے ہی الیکٹرون ہمارے پاس روٹیٹ کر رہے ہوں گے آؤٹرموس شیل میں یعنی کہ اب اگر یہاں پر میرے پاس نمبر 11 ہمیں ڈکیٹ کر رہا ہے کہ 11 نمبر آف پروٹون ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ equally ہمارے پاس کیا ہوں گے 11 نمبر آف الیکٹرون بھی ہوں گے یعنی کہ 11 ہی میرے پاس نمبر آف الیکٹرون ہوں گے جو کہ ریوولف کر رہے ہوں گے روٹیٹ کر رہے ہوں گے پتے چل گیا نمبر آف الیکٹرون پتے چل گیا اب نمبر آف نیوٹرون کو کلکولیٹ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے نمبر آف نیوٹرون is equal to a minus z ٹھیک ہے a ہمارے پاس کیا ہے a ہمارے پاس 11 ہے sorry a ہمارے پاس 23 ہے z ہمارے پاس کیا ہے 11 ہے is equal to minus 11 ہمارے پاس کیا ہے 12 اور یہ 12 کیا چیز انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ ہمارے پاس انڈیکیٹ کر رہا ہے number آف نیوٹرون ٹھیک ہے یعنی کہ کسی بھی یہ جو سوڈیوم کا جو ہمیں ایٹم دیے ہوا ہے اس میں 11 انڈیکیٹ کر رہا ہے number آف پروٹون جا رہا ہے number آف الیکٹرون جا رہا ہے کیونکہ دونوں کو کمنسیٹ کرنے کے لئے جتنے پروٹون ہوں گے اتنی equal الیکٹرون بھی ریوارڈ کریں ٹھیک ہے number آف نیوٹرون کو کلکولیٹ کرنے ہمارے پاس فورمولا ہے اس فورمولا ہم نے کیا کلکولیٹ کر لیا number آف نیوٹرون that is 12 یعنی کہ سوڈیوم کے ایٹم میں number آف نیوٹرون کیا ہوں گے ہمارے پاس 12 یہ چیز تو کوئی خاص مشکل تھی نہیں انتہاری آسان ٹاپک تھا جبکہ آپ کو ایکسپلین کیا میں نے ٹھیک ہے لیکن سب سے امپورٹڈ بات یہ ہے کہ یہ سمپل طریقے سے کر لیا ہم نے اب سمٹائم ہی ہوتا ہے کہ یہاں پر کیٹ آئین موجود ہوتا ہے این آئین موجود ہوتا ہے تو اس صورت میں ہم کس طرح سے number آف proton number electron اور نیوٹرون کلکولیٹ کرتے ہیں یہ سب سے امپورٹڈ ٹاپک کی سب سے امپورٹڈ پوائنٹ ہے یہ کہ کیٹ آئین ایٹ آئین کی موجودگی میں کیسے کلکولیٹ کریں نیوٹرون نیوٹرون تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہماری اسی پر مشتمل ہوگی جس میں ہم آپ بتائیں کہ کیٹ آئین اور ایٹ آئین کی موجودگی میں کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں یہ سب نیوٹرون ایلکٹرون اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا شکریہ